جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہزاد بیوٹی لکس والا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل تاریخ شہزاد اوفیشل جی دوستو بات کرتے ہیں ایک ایسے کاروبار کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا سابون کا کاروبار ہے اور سابون کے متعلق ہر طرح کی انفرمیشن آپ تک میں لے کر آتا ہوں کہ سابون کس طریقے سے بنتے ہیں آج آپ کے لیے ایک بہترین آئیڈیا لے کر آیا ہوں سابون کے کاروبار کے حوالے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھولے پہ ہم نے چڑھایا ہوا ہے جی برتن میں سوپ بیس گلیسرین بیس جس کو بولتے ہیں سوپ بیس تو اس کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں آپ ٹرانسپیرنٹ سوپ یا گلیسرین سوپ بولتے ہیں اس کو تو اس میں جو ہے نا آپ مختلف قسم کے سابون بنا سکتے ہیں گلیسرین سوپ بنا سکتے ہیں نیم سوپ بنا سکتے ہیں ایلو ویرا سوپ بنا سکتے ہیں اور ویٹامین ای کا سوپ جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ہم یہ سابون آپ بنا سکتے ہیں تو آپ بنا کے اس کو آپ جو ہے نا اپنی لیبلنگ کر کے ڈبیو گرہ ریپنگ کر کے تو مارکٹ میں اس کو بہ آسانی فروحت کر سکتے ہیں اور اس میں بہترین جو ہے نا وہ پروفٹ ملتا ہے یہ سابون جو ہے تقریباً ستر سے پچتر روپے میں جو ہے نا سابون پڑتا ہے سو گرام کا ٹھیک ہے ستر سے پچتر روپے میں آپ کو سابون تیار ہوگا سو گرام کا جو کے ڈیر سو سے دو سو روپے روٹیل میں بکتا ہے سابون تو اس میں بہت اچھا جو ہے نا وہ مارجن بھی ہیں اس کے لیے کوئی مشینری کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ انویشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑے سے پیسوں سے آپ جو ہے نا وہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ عام گھر میں لیڈیس بھی کر سکتی ہیں یا اپنا ایک چھوٹا سا کارخانہ بھی اس کا لگا سکتے ہیں تو آج ہم بنا رہی ہیں نیم سوپ تو اس کا فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ سوپ بیس کو جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ بیس جو ہوتی ہے تو اس کو ہم نے برتن میں ڈال کے چلے پہ رکھا ہوا ہے اور بلکل لو فلیم پہ جو ہے نا اس کو میلٹ کر رہے ہیں تو یہ میلٹ ہوگی ہے ساتھ میں جو ہے نا برتن میں آپ دیکھ آپ نے دیکھا کہ وہ ہم نے نیم کو جو ہے نا وہ گرینڈ کر کے نیم کے پتے جو ہے نا وہ لینے ہیں اس وہ آپ کو بزار سے جو ہے وہ نہیں ملیں گے وہ آپ بہت سانی بائٹ سے کسی درخت سے فریش پتے توڑ کے اُن کو گرینڈ کر کے تو وہ آپ اس میں جو ہیں نا ڈال سکتے ہیں تو نیم سوپ جو ہیں نا آپ کا تیار ہو جائے گا اس میں نیم آئل بھی ملتا ہے آپ کو اوئل بھی ڈال سکتے ہیں اگر نیم آپ گرینڈ کر کے ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا ہماری بیس جو ہے اس کا وہ ملٹ ہوگی ہے ساری آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے نا ہم مکس کریں گے نیم یہ آپ الگ برتن میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیم جو ہے نا ہم نے پتے اس کو گرینڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ ڈالیں گے اور ساتھ میں کچھ وائٹنن کیپسول یا آپ ڈال سکتے ہیں اور ویٹامین ای کا کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اگر آپ وائٹننگ کیپسول جو ہوتے ہیں مارکٹ سے بہت آسانی مل جائے گا تو وہ اگر آپ نام بھی ڈالیں تو اس میں جو ہے نا صرف گلیسرین وہ سوری اس میں ویٹامین ای کا کیپسول ایک دو لازمیں ڈال دیں تو اس سے جو ہے نا یہ ہوگا کہ آپ کے جب آپ یوز کریں گے تو یوز کرنے میں جو ہے نا اچھا ہر إزلٹ دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نیم کے پتوں کو گرینڈ کر کے جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا آم مکچن میں جو یہ نا وہ گرینڈ کیا ہے تو گرینڈ کر کے ہم نے جو ہے نا وہ ڈریکٹ لی اسی طرح ہی جو ہے نا اس کو ڈال دیا پتےوں کا جو ہے نا وہ جوس بناء کر اس کو گرینڈ کر کے وہ رکھا ہوا تھا تو وہ ڈال دیا ہے سوپ پیس ہم نے اس کو ملٹ کیا ملٹ کرنے کے بعد آپ جو نیم کے پتے ڈال دی ہیں تو اس کو جو انا اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ جو انا اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی جو انا وہ ذرا اس کا کوئی رینہ جائے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا یہ تھنڈا ہوتا جائے گا کیونکہ چولے سے اتارا ہے مال تو یہ چولے سے جو انا وہ ہیٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے پہلے بھی آپ نے جو انا جب نیم ڈالنی ہے تو اس کو تھوڑا نارمل تھنڈا کر کے پھر آپ نے جو انا نیم ڈالنی ہے اس میں تو آپ نیم کا آئل بھی ڈال سکتے ہیں مارگر سے مل جاتا ہے نیم کا آئل آپ ڈریکٹ جو انا اس طرح نیم جو انا وہ پتے لے کے اس کو گرینڈ کر کے ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مولڈ بھی آگئے ہیں تو اب مولڈ کے اندر ہم ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو انا اس کا ویٹامین ای کا کیپسول ڈال دیا ہے ویٹامین ای کا ہمارے پاس ایک ہی پڑا ہوا تھا ہم نے ایک ڈال دیا ویسے یہ تقریباً آدھا کے جی جو انا وہ تھی گلیسرین بیسٹ اس کے لیے تقریباً دو کیپسول کافی تھے تو اب ہمارے پاس چونکہ یہ وائٹننگ کے کیپسول بھی پڑے ہوئے تھے تو ہم نے یہ بھی ڈال دیا ہے اس کے اندر اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں آپ وائٹننگ کے جو انا کیپسول نہ ڈالیں خالی گلیسرین وہ ویٹامین ای کے جو انا وہ کیپسول ڈال لیں آدھا کے جی بیس تھی تو اس میں ہم نے تقریباً جو انا سو گرام جو انا وہ ہمارے پاس نیم تھی نیم کو ہم نے گرینڈ کیا ہوا تھا تقریباً سو گرام وہ تھا اس کا پیسٹ تو وہ ڈال دیا تو اس کے اندر آپ جو انا دو ویٹامین ای کے کیپسول ڈال دیں ہمارے پاس ایک ہی پڑا ہوا تھا ہم نے ایک ڈال دیا اور وائٹننگ کے کیپسول ہمارے پاس تین تھے تو ہم نے تین وہ ڈال دیا اس کو اچھی طرح جو انا حلاتے جانا مکس کرنا اس کو مکس کر کے جو انا اس کے بعد آپ نے پھر مولڈ میں ڈال دینا تو اس کے لیے جو انا کوئی بڑی مشینری کی ضرورت نہیں ہے آپ بہ آسانی گھر میں جو انا اس کو تیار کر سکتے ہیں لیڈیس بھی اس کو آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں بچے بھی تیار کر سکتے ہیں چھوٹے بچے کی بات نہیں میں کر رہا تو کیونکہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے بیس لینی آپ نے گلیسرین سو بیس جو ہے نا وہ ٹرانسپیرن بیس جوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے اس کو ملٹ کرنا بزار سے مل جاتی ہے تو اگر آپ کو وہ بیس چاہیے تو ہم بھی پروائیڈ کر دیں گے آپ کو تو اس کو لے کے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے بیس کر کے اس کو برتن میں ڈال کے چلے بچھڑا لینا ہے اس کے دو طریقے کہا رہا ہے ایک تو یہ کہ آپ نے جو ہے نا ڈبل بوائلر بنا کے تو اس میں بھی یہ آپ ملٹ کر سکتے ہیں اگر ڈبل بوائلر آپ نہیں منانا چاہے تو آپ اسی طرح ڈریکٹ جو ہے نا برتن میں سٹیل کے برتن میں ڈال کے تو اس کو جو ہے آپ جلے پہ بلکل لو فلیم پہ جو ہے نا آپ رکھ کے جو ہے نا اس کو ملٹ کر لیں بہت تیز آگ نہیں چاہیے بلکل لو فلیم پہ رکھ کے آپ اس کو ملٹ کر لیں اب نیم ڈال کے تو اس کو ہم تھنڈا کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا یہ نیم کے ساتھ ہم تھوڑی سی خوشبو بھی ڈال رہے ہیں ویسے تو نیم جب آپ نیم کے پتے ڈال لیں تو خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نیم سو بنا رہے ہیں تو ہم ہمیں جو ہے نا ہم نے ساتھ یہ تھوڑی سی خوشبو ڈال دی تاکہ جو نیم کا جو خوشبو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی ہو جائے کیونکہ بہت تیز ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے نا کچھ لوگوں کو اچھی بھی نہیں لگتی نیم کی خوشبو تو اس لیے ہم نے جو ہے نا اس میں تھوڑی سی پرفیوم ڈال دی تاکہ نیم کا جو ہے نا اثر تھوڑا سا کم ہو جائے تو اب مولڈ میں جو ہے نا ڈال رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس طرح طریقے سے جو ہے نا سیلیکیون کے مولڈ ملتے ہیں مارکیٹ سے بہ آسانی آپ کو مل جائیں گے ورنہ آپ دراز سے جو ہے نا آن لائن بھی اس کو منگوا سکتے ہیں تو مختلف ڈیزائن کے مختلف قسم کے جو ہے نا آپ سائز کے حساب سے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بڑے یہ ہمارا جو ہے نا وہ سو گرام کا مولڈ تھا تو ہم اس کو جو ہے نا مولڈ میں ڈال کے تو تیار کر رہے ہیں تو اگر آپ ٹرانسپیرنٹ سوپ کا کام کرنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین بزنس ہے آپ اس کا اچھا بزنس بنا سکتے ہیں تو یہ لیڈیس بھی گھر میں بہ آسانی کر سکتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا کچھ بھی کوئی بڑی مشینری کی ضرورت نہیں ہے صرف برتن چاہیے اور چلا چاہیے بس چلے پر رکھے اس کو ملڈ کر کے اس طریقے سے جو ہے نا مولڈ میں ڈال کے آپ ڈال سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس میں جو ہے نا ہم ہیلڈی سوپ بھی بن سکتے ہیں اس میں چارکول کا سوپ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ اب ہمارے پاس مٹیریل زیادہ تھا تو ہم نے اس کو ایک پلاسٹر کے برتن میں جو ہے نا آپ ڈال دیا مولڈ میں ڈال کے تو آپ پلاسٹر کے برتن میں رکھ دیا ہے تو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سابون جو ہے نا وہ تقریباً کوئی دو چار منٹ کے بعد جو ہے نا وہ ہارڈ ہو گیا تو آپ یہ چیک کریں گے اچھے سوڑا اب اس کی بھی سوئی لاؤ اس طریقے سے جو ہے نا آپ کا سابون تیار ہو جائے گا آپ اس کی پیکنگ کریں اور مارکر میں جا کے بیچ دیں تو بہترین جو ہے نا کاروبار بھی بنا سکتا ہے اپنے گھر کے یوز کے لیے بھی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بہ آسانی بنا سکتے ہیں چونکہ مارکر سے آپ لینے جائیں گے تو تقریباً 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 بیڑ سو سے لے کے چار سو رپے تک کا سابون آپ کو بہترین سے ملتا ہے یہ اولاں تو آپ اس کو جو ہے نا خود اپنے گھر پہ بہ آسانی